مہستر عبوزر کیا حال چالے میں السلام علیکم السلام علیکم جی سر خیرت سے آپ الحمدللہ سنائیں اللہ کے حسانے جی حکم کریں میرے آپ سے دو سوال تھے جی وہ اکثر یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے علماء سے سنتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے قیام کیا تھا تو اس میں یہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب مکہ سے نکلے تھے اس وقت لوگوں سے کہا تھا وہ عربی عبارت ہے تو یہ نہیں اگر امام علیہ السلام ترجمہ کیا اس کا ترجمہ بھی کرو نا یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بھی تیار ہے وہ مجھے آدمی صحیح سے وہ میں نے پڑھا تھا جو بھی تیار ہے اپنے نفس کو خود یعنی اللہ کی ملاقات کے لئے تیار ہے وہ میرے ساتھ چلائے تو یہ میرا سوال تھا تو یہ جملہ کیا ہے محجہ بولتا ہے دل میں جو خون ہوتا ہے نا ایک تو خون رگوں میں ہے نا محجہ کس کو بولتا ہے محجہ وہ دل جو انسان کے وہ خون جو انسان کی قلب میں ہے انسان کے ہارڈ میں دل میں ہے یعنی وہ خون اگر نکل جائے تو آپ مر جاتے ہیں یعنی اگر زخم آپ کے دل پہ لگے نا تو انسان تو نہیں بچتا آج بھی اتنا میڈیکل سائنس اتنا ایڈوانس ہے اس کے باوجود اگر دل کو زخم لگے تو انسان مر جاتا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شہادت کے لئے جا رہا ہوں اور ہم قتل ہو جائیں گے جو آئے گا محجہ صاحب وہ قتل ہو جائے جو اللہ کے راستے میں اپنا گلہ زبا کرانا چاہتا ہے مرنا چاہتا وہ آ جائے محجہ صاحب تو امام علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اپنی انساتیوں کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں جو مرکز سے نکلتے ہیں وقت اور یہ بلکل یہ جا رہے ہیں جس سفر پہ جا رہے ہیں سفر پہ واپسی نہیں یہاں پہ کوئی بادشاہت ان کو نہیں ملے گی ان کو ساتھیوں کو بھی کوئی فتح وتح دنیای فتح نہیں ملے گی کبھی دور جانا ہے بھئی کوفے میں حکومت ہوگی ٹھیک ہے نا پیسے ملیں گے خزانے ملیں گے اس طرح کوئی بات نہیں ہے جو آئے گا وہ قتل ہو جائے گا بلکل یہ صحیح یہ انہوں نے اپنی شہادت کی خبر بار بار دی اور ایک جو اور امام علیہ السلام کا فرمان ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ میں ظلم فساد کے لیے نہیں نکل رہا میں جا رہا ہوں اپنے جد کی عمت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں تو یہ نہیں کہ امام علیہ السلام انہیں اس پر کس طرح نہیں ہے کہ امام علیہ السلام شہادت کی خبر بار دی رہے ہیں اور یہ اس پر کسابتنے کے عامی کرنے جا رہا ہے آج آپ میرے تقریر اگر سنیں اس کے آخر میں میں نے اس جملوں کے متعلق بولا تھا امام اس پورا اگر آپ وسیعت پڑھے ہیں اس میں یہ ہے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولیکن خرج لو طلب الاصلا فی امت جدی اریدو ان آمرب المعروف وانہا ان المنکر واسیرہ بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ میں یہاں پر بغاوت کے لیے نہیں نکل رہا میں یہاں پر تکبر کے لیے نہیں نکل رہا اور میں یہاں فساد کرنے کے لیے نہیں نکل رہا اور میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ٹھیک ہے نا میں مدینہ سے جو نکل رہا ہوں میرا یہ سفر اس لیے نہیں ہے سفر اس لیے نہیں ہے بغاوت کے لیے نہیں ہے تقبر کے لیے نہیں ہے اور فساد کے لیے نہیں ہے تو یہ واضح طور پر وہ فرما رہے ہیں کہ وہ وہ قتل آہ اس کے لیے نہیں جا رہا میں اصلاح چاہتا ہوں عمر بالمعروف نہیں المنکر کروں گا نہیں کہتا کہ میں قتال کے لیے میں نے یزید کے خلاف لشکر لے کے آنا ہے میں یزید کے خلاف میں کوئی انقلاب کر رہا ہوں یا لشکر بنا رہا ہوں اس کے نہیں میں عمر بالمعروف نہیہ المنکر کروں گا پھر فرماتے ہیں کہ اور میں اپنے جد کے سیرے پر اور اپنے والد صاحب کے سیرے پہ چلوں گا ان کے جد اور والد کا سیرہ کیا تھا بالخصوص امیر والمعنی علیہ السلام کا سیرہ غاسبین خلفاء کے مقابلے میں یہ تھا کہ وہ صبر اور کیا انہوں نے قتال تو نہیں کیا ان کا سیرہ وہی ہے پھر فرمایا اس کے بعد والے جملے بڑے اہم ہیں کہ اگر لوگوں نے قبول کی تو اچھی بات ہے میری عمر بالمعروف نہیہ المنکر کی اگر قبول نہیں کی تو میں صبر کروں گا اگر لوگوں نے میری عمر بالمعروف اور نہیہ المنکر کو قبول کی تو اچھی بات ہے اگر قبول نہیں کی تو میں صبر کر لوں گا اگر میں یزید کو عمر بالمعروف کروں گا بنی امیہ کو لوگوں کو جو ایسے مام جعفر صادق علیہ السلام کرتے تھے عمر بالمعروف نہیں صادق علیہ وسلم تلوار لے کے آگئے بھئی کہ اب جنگ شروع ہے اس طرح تو نہیں تھا نا تو امام حسین علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رد گرے تو میں صبر کرلوں گا صبر کرلوں گا جی ہم یہ اسی وصیت کے الفاظ ہیں اسی وصیت کے الفاظ ہیں تو اس وصیت میں دیکھیں جو کہتا ہے نا وہ انقلاب کے لیے نکلیتے ہیں اگر انقلاب کے لیے نکلیتے ہیں تو کوئی اشارہ کر لیتا ہے نا اس میں کہ میں جا رہا ہوں میرے سامنے ایک فاسد خلیفہ ہے یہ ظالم ہے اس کو خلافت کا حق نہیں ہے لوگوں میری مدد کرو تلوار ہم اٹھائیں گے ہم جہاد فی اللہ جہاد کے آیات لکھ دیتے ہیں نا چار پانچ کہ جہاد فی اللہ واجب ہے فیلان ہے وہ تو کچھ ہی نہیں لکھا انہوں نے انہوں نے کہا میں طلب اصلاح چاہتا ہوں طلب عمر المعروف نہیں علموں جو ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے اس طرح نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام معاویہ کے حیام میں عمر المعروف نہیں علموں کر نہیں کرتے تھے وہ تو ہمیشہ کرتے رہے ہیں بات یہ ہے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد کیا انہوں نے انقلاب کیا ہے یہ جو وسیعت دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے اس میں اسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ فارسی میں تھی لیکن نیچوں کا ترجمہ آ رہا تھا تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ امام نے عمر ابن سعید یا شمر سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں میں یا سرحدی راستوں پر چلا جاؤں گا یا میں کہیں اور رہنے چلا جاؤں گا یا پھر مجھے ابنے زیاد تک پہنچا دیں اگر وہ کہے گا کہ میں مارا جاؤں تو میں مارا جاؤں گا یہ غلامی کا مجھے نہیں معلوم ہے انہوں نے جو جملے کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے ابن زیاد کے لیے بھی نہیں کہتا ہے یزید کے لیے کہتا ہے یہ حدیث ہے یہ روایت ہے اب انہوں نے واقعا کہا تھا نہیں کہا تھا اللہ جانتا ہے اگلے پروگرامز میں اس کی مزید میں میں آپ کو بتا دوں گا ابھی ایک منٹ وہ یہ ہے وہ شاید کچھ الفاظ آپ نے اس میں چینج کر دی میرے باتوں میں کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے یا بعض لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی الفاظ کو چینجز لاتے ہیں میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ترجمہ نہیں چلے لکھا ہوا تھا ایک منٹ میں کتاب لکھاتا ہوں ہم نظر کریں گے یہ تلخیص الشافی لشیخنا اطوسی رحمہ اللہ یہ جلد نمبر تین اور چار ہے اس کے جلد نمبر چار میں صفحہ نمبر ایک سو پچاسی میں آجا میں اس کو فل پیچ کروں تاکہ سب کو نظر آئے جب امام حسین علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ وہ مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ مسلم مقتل ہو چکا ہے آپ اراق میں آپ کے پناہ گاہ نہیں ہے تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ واپس پھل جائیں یہاں پر فوثب الیہ بن عقیل فقالو عقیل کے بیٹوں نے وہاں پر کہا تھا مسلم ابن عقیل کے بیٹوں نے وہ ان کے بائیوں نے کہا تھا کہ ہمارا خون کا کیا ہوگا ہمارے خون کا انتقام ہم نہیں واپس پھلکٹیں گے ہم آگئے جائیں گے مسلم کے بائیوں نے کہا تھا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے ہم جائیں گے مسلم مر گیا ہے تو ہم بھی شہید ہو جائیں یا ہم مسلم کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی شہید ہو جائیں تو امام علیہ السلام نے کہا ان کے بعد زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے اگر یہ میرے چچا کے بیٹے شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا پھر حر آگیا ان سے مل گیا حر آیا اپنے لشکر کے ساتھ ان کو ابن زیاد نے بیجا تھا اور پھر حر نے کیا کیا ان کو واپس جانے سے منع کیا واپس جانے نہیں دیا کہ آپ واپس نہیں جا سکتے وہ حکم دیا کہ آپ ابن زیاد کے پاس آ جائیں آپ تسلیم ہو جائیں ابن زیاد کے پاس آ جائیں نازلاً على حکمہ اور جو فیصلہ ابن زیاد آپ کو سنائے گا آپ اس کو قبول کریں فامتنع امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ابن زیاد کے پاس میں قیدی بن کے نہیں جاؤں گا کہ وہ میرے متعلق جو فیصلہ کرے میں منظور کروں ابھی سے وَلَمَّا رَأَا اللَّا سَبِيلَ إِلَى الْعَوْدِ وَلَا إِلَى دُخُولِ الْكُوفَةِ جب ان کو واپس بھی نہیں جانے دیا گیا کوفہ بھی نہیں آنے دیا گیا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شام کا راستہ دے دوں میں خود یزید سے ملتا ہوں شام کا راستہ دے دوں کیونکہ امام علیہ السلام کو پتا تھا کہ یزید گرچے عَلَى مَا بِهِ یزید گرچے حرامی ہے گرچے خبیص ہے لیکن ابن زیاد زیادہ خبیص ہے کوفے والے کوفے کے گورنر جو یہاں پہ جو لشکر ہے عمر بن سعید یہ زیادہ خون دل ہیں کہ یہ جو ہیں زیادہ خون ریز سنگ دل ہیں تو مجھے جانے دیا جائے تو امام علیہ السلام نے شام جانے کی کوشش کی لیکن عمر بن سعید کا لشکر آیا بہت بڑا لشکر آیا تو اس نے جانے نہیں دیا تو یہ روایت ہونکا اچھا اس کے علاوہ عمر بن سعید جب آیا تو اس نے کیا بولا عمر بن سعید نے کہا جب واپس آیا اختاروا منی ام الرجوع للمکان اللذی اقبلتا منہ فقال لے عمر بن سعید امام علیہ السلام نے عمر بن سعید سے کہا کہ مجھے مجھے ان باتوں میں سے ایک مجھے آپشن دے دو ایک میرے ایک تجویز قبول کرو ام الرجوع الی المکان اللذی اقبلتو منہ یا مجھے واپس جانے دو میں مکہ مدینہ سا آیا میں واپس مکہ مدینہ چلا جاتا ہوں مجھے واپس جانے دو یا مجھے جیزید کے پاس جانے دو میں جیزید سے گفتگو کرتا ہوں دیکھتا ہوں وہ کیا فیصلہ کرے گا یا مجھے کسی فرنٹیر علاقے میں کسی دور و دراز کوشش میں عالم اسلام بڑا ہے کسی جانے دو کسی سرحدوں میں سے وہاں پہ میں رہائش اختیار کروں تاکہ میں سیاست وغیر سے دور ہو کے وہاں پہ رہوں میں ایک عام مسلمان کی طرح رہوں اور وہاں پہ جو عام مسلمان جس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ بھئی وہ نہ سیاست دخل ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس طرح زندگی گزارتے ہیں مجھے زندگی گزارنے دو اچھا و انہ امار کتب إلى عبادلab mamnyn زیاد بما سأل عمر ابن سعد نصیب امام عليه سلا cop وہ س Investig v 50 تجویزات عبادلہ ابن زیاد خط لکے بے جای کوفا فابا عليه و کاتبه بالمناجزہ ام ام عبادلہ ابن زیاد طرح رہے ہیں کوئی آپشن ان کو نیت بس انکو انسان لرع asylum انکو قتل کن وتمثل بالبیت المعروف انداری بنت شہر لکا و انanı جوا await Cruz مخالبنا به مخالب بولتے ہیں اس کو جانور کے جو پنجے ہوتے ہیں جانور جو کلاس ہوتے ہیں پنجے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی شکار کے گلے پر ابھی ہمارے پنجے آگئے ہیں اور اب جو ہے وہ بھاگنے کے کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے کا وقت نہیں ہے بھاگنے کا وقت نہیں ہے اس نے کہا کہ اس کو کوئی آپشن نہیں دو اس کو قتل کرو جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ان کی دشمن کی پوزیشن کیا ہے دشمن ان سے کیا چاہتی ہے اور یہ دیکھا کہ دین کو انہوں نے اپنے پیروں کے تلے ڈال دی ہے دین کی پروائی نہیں ان کو اور جب ان کو پتا چل گیا کہ اگر میں یہ قبول کروں کہ میں ابن زیاد کا قیریب بنتا ہوں وہ مرے ساتھ جو مرضی کرے تو اس سے کیا ہے بے عزتی بھی ہوگی ذلت بھی ہوگی اور ننگ بھی ہوگا اور آخر میں قتل بھی کریں گے ان کو پتا چل گیا تھا امام حسین علیہ السلام کو وآل آر امرہ من بعد الى القتل اور اس کے بعد ذلت کے بعد مجھے قتل کرنے گے ٹھیک نا النجاة الى المحارب والمدافع لنفسی ولی وکانا بین احد الحسنیائیں اما الضفر بھی او الشہادہ والمیتہ الكریمہ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کریں ان کے ساتھ جنگ کریں اور ان کے سامنے دو راستے تھے دو راستے تھے یا یہ کہ دشمن دشمن کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور دشمن ان کو زلیل کر کے قتل کریں یا یہ کہ وہ جو آیا فخر کے ساتھ سربلندی کے ساتھ جوانمردی کے ساتھ دلیری کے ساتھ عزت کی موت کو قبول کریں ٹھیک نا امام حسین علیہ السلام نے اس لیے یہ کہا یہ ان کا یہ ہے جی سر سمجھ صحیح ہے میں نے جو بولا ہے یہ ہے روایت میں روایت میں یہ ہے جی امام میرے آخر سوال آپ سے یہ ہے کہ امام تو عالم ہوتا ہے نا غیب کا جی تو امام علیہ السلام نے کہ وہ نکلے کیوں سے یعنی کہ اگر انہوں نے آگے یہ کہنا تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں جاؤں گا تو وہ مجھے نہیں جانے ابھی آجا کل ہماری تقریر دیکھ لیں نا کہ وہ اگر نہ نکلتے تو مکہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو وہاں مکہ پہ بنی امیہ کے بہت حج کا موسم تھا وہاں سے بہت بڑا لشکر آیا تھا بہت بڑا لشکر آیا تھا کہ وہ وہاں ہی پہ ان کو قتل کر دیں مکہ ہی میں قتل کر دیں اور اس زمانے میں اس زمانے میں بہت سارے خطوط آ رہے تھے مدینہ سے کوفہ سے ادھر لوگ آپ کے ساتھ ہیں مسلم ابن عقیل نے بھی خط لکھا کہ میں آپ چچا کا لڑکا ان کا بھائی ہے ایک طرح سے سمجھ میں ہیں آپ کو مسلم جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ایک طرح سے بھائی ہے چچا کا لڑکا ہے مہتمد آدمی ہیں اس نے خط لکھا کہ یہاں کی لوگ آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے بیعت کی آپ فورا نہ جائیں یہاں پہ حالات بہت موافق ہیں اور یہاں جو پہ جو گورنر ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہم جب چاہیں اس کو نکال سکتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو جب وہاں سے نکل گئے تو راستے میں اطلاع ملی کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کرچے پتا ہے یہ باتیں سب پتا ہیں لیکن اگر مکہ میں رہتے ہیں نا شہید ہو وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں مکہ میں شہید نہیں ہونا چاہتا مکہ میں کسی سورہ کیونکہ یہ یہاں جو ایک مقدس مکان ہے اور یہاں پہ میں لڑائی جگرہ نہیں چاہتا یہاں پہ میں کسی قسم کو کیونکہ وہاں پہ حرام ہے لڑائی جگرہ اور یہ میں خاندان عصمت علیہ السلام کے لیے میں یہ بدنامی نہیں چاہتا کہ انہوں نے یہاں پہ جنگ کی ہے تو میں اللہ تعالی نے میری شہادت کے لیے جو جگہ اختیار کی ہے وہ کربلا ہے میں وہاں جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ اسی اسی لوگوں کو بتایا سب کو بتایا کہ ہم شہادت کے لیے ہم یہاں پہ قتل ہو جائیں گے تو وہاں پہ اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھا یعنی مدینہ سے نکلیں قتل ہونے سے بچنے کے لیے مکہ آئیں پناہ لیے گا مکہ میں اب قتل ہو رہے ہیں اب دنیا میں ان کے لیے کوئی پناہ گا نہیں ہر جگہ بنی امیہ کا حکومت ہے ہر جگہ بنی امیہ کا حکومت ہے ایک جگہ ہے کھوفہ وہاں کے لوگوں نے دوادہ دیئے کہ ہم مدد کریں گے تو اگر وہ مکہ سے نہ نکلتے مکہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو پہلے تو اللہ کی حکم کی مخالفت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کربلا انتخاب کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے اور پھر اس طرح نہیں ہے کہ مکہ میں اگر وہ ان کی زندگی بچ جاتی ان کے اپنے الفاظ میں نے آج دکھا دی کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر مکہ میں مجھے آمن ملے میں مکہ سے نہیں نکلوں گا آپ نے میرے تقریق نہیں سنی آج نہیں سنی جی جی کیا ہوتا ہے سنا یا نہیں سنا ابھی آنا نہیں سنا ہے نا تو ان کے الفاظ میں نے بہت سارے دکھا دیا کہ مکہ میں اگر مجھے آمن مل جائے تو میں مہدینہ چھوڑتے وقت انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں وہاں پہ رہوں گا وہاں سے نہیں جاؤں گا ہاں جب مکہ میں مکہ سے اس لیے نکلے کہ وہاں پہ قتل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا شہید ہو جاتے ہیں خدا خدا سیئے خیلی